پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری عادتیں مہمان نوازی کی سنتیں اور عادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خلیل اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کبھی کھانا تناول نہ فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے جس کے گھر مہمان ہوں اس کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرض لے کر بھی مسافروں کی مہمان نوازی فرما دیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص کسی بھوکے پیاسے کو کھلا پلا دے وہ جہنم سے محبور ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مہمانوں کا استقبال کھڑے ہو کر کیا کرتے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے اور معانقہ کیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان کو رخصت کیا کرتے تو اسے گھر کے دروازے تک چھوڑنے آتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترشاد پاک ہے مہمان کی تعظیم کرنے والا شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرے اس بروشر کے فوائے 101 مرتبہ سے زیادہ گروہ پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخاندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شابیدیا اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسیٰ لسواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی